والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنی بڑی اہمیت کا حامل کام ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے اگر والدین کافر ہیں مذہب اسلام کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے دنیاوی اعتبار سے حضرت اسما بنت عیو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں وہ ابھی مشرقہ تھی اور میرے پاس تشریف لائیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئیں ہیں وہ ابھی تک مشرقہ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ سلا رحمی کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے لیکن یہ حسن سلوک صرف دنیا تک منحصر ہے اور دنیا تک باقی رکھنی ہے اور اس درمیان تک ہے کہ جب تک والدین اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم نہ دے رہے ہوں اگر والدین نافرمانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اللہ کے حق کے سامنے والدین کے حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کا کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِحُمَا وَسَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا اگر وہ تم کو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے پر اُبھاریں تو ایسی صورت میں پھر ان کی اعتعاد نہیں کرنی ہے ان کی بات کو نہیں ماننا ہے اور دنیاوی اعتبار سے تمہیں ان کے ساتھ ہستر سلوک سے پیش آنا ہے تو اگر والدین کافر ہیں یا اسی طریقے سے مسلمان ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو انسان اگر نہیں مانتا ہے تو یہ والدین کی نافرمانی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کی اللہ کے حق کے سامنے ان کے حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِتِ الْخَالِقِ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرمابرداری کوئی اہمیت اور کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں رکھتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے